میں نے آج امکیم کے وفت کو یہ گزارش کی ہے کہ آپ اس حکومت کے حلیف تو ضرور ہیں آپ کو آج پہلے پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا اور اس کے بعد حلیف بن کر سوچنا ہوگا وگرنا میں سمجھتا ہوں کہ قوم آپ سے ہمیشہ اس کا سوال کرے گی تو وقت زیادہ نہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا آپوزیشن لیڈر نے حکومت کے خلاف ادم اعتماد کے لیے امکیم سے تعاون مانگ دیا شہباش صریف کہتے ہیں عمران نیازی کے ہاتھوں ملکی جو تباہی ہو چکی اس سے خواف آتا ہے غریب دو وقت کی روٹی اور علاج سے محروم ہو گیا امکیم نے جلد فیصلہ نہ کیا تو قوم سوال کرے گی اس سے زیادہ کرپت حکومت کا تصور نہیں کیا جا سکتا اس حکومت کو مزید وقت دینا بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی مائشت مشکلات میں چلی گئی مہنگائی ناقابل برداش ہو جاتی امام کی طرف سے بہت مشکلات ہیں حل نکال نہ ہوگا عامر خان کہتے ہیں جو گفتگو ہوئی اس پر رابطہ کمیٹی میں مشابرت کریں گے ملک و قوم کے حد میں بہتر فیصلہ کریں گے آپوزیشن کی طرف سے ابھی کوئی تیش شدہ چیز سامنے نہیں آئی راہنما امکیم کی مورل تاؤن لاہور میں اس سادر نولی کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو امکیم وف کی لاہور میں قاف لیگ کی قیادت سے ملاقات چودری چجات کی خیریت دریافت کی پرویز اللہی کہتے ہیں کہ ملاقات میں تحریک دم اعتماد سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی آپوزیشن نے ابھی کچن میں سامان اکٹھا کیا ہے کچھ پکا نہیں ہے عامر خان بولے کہ حکومت کے اتحادی ہیں مگر فیصلے مشاورت سے کریں گے بیماری آتی تھی تو غریب آدمی کو لگتا تھا کرزہ لینا پڑے گا آج عمران خان نے غریب کا ہاتھ پکڑ کر اسے مہنگے ہسپتالوں میں کھڑا کر دیا مومن خصوصی شہباز گل کا پیصل آباد میں ریلی سے خیطاب بولے عمران خان نے ہر غریب کی جیب میں دس لاکھ مالیت کا ہیلڈ کارڈ ڈال دیا عمران خان نے امیر اور غریب کو برابر طولا ملک میں ایک قانون چاہتے ہیں نون لکھ کے راہنماؤں نے ملک کو لوٹ کر تباہی مچا دی آپوزیشن ڈیڈر شہباز شریف اور پیڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات تیہ پا گئی دونوں راہنماؤں کی ملاقات گیارہ فروری کو لاہور میں ہوگی شہباز شریف پیپس پارٹی کے راہنماؤں صرف سرطاری سے ہونے والی ملاقات میں فضل الرحمان کو آگاہ کریں گے پیڈی ایم کا کاف لیگ اور جی ڈی اے سے بھی رابطے کا فیصلہ فضل الرحمان چادری برادران سے بھی ملاقات کریں گے جب نمبر پورے ہوں گے تو تحریک ادم اعتماد آئے گی پیپس پارٹی پی ڈی ایم میں شامل ہونا چاہتی ہے تو اعتماد بحال کریں لگ راہنماؤں شاہد خاقہ نباسی نے بتا دیا مزید بولے موجودہ حکومت کی تاریخ کرپشن سے بھری ہے اگر ایسی ہی رفتار رہی تو عمران خان دنیا کے کرپ ترین وزیر آزم ہوں گے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر ان کا پیٹ بھی خراب ہوتا تو پاکستانی قوم کے خزانے سے لندن جائے اپنے علاج کیلئے یہ چلے جاتے تھے وہاں پہ ایک ایک ہفتی تک ان کیلئے جو پیائی یہ ہے وہ وہاں پہ کڑا کیا جاتا تھا ملک کا درد رکھنے والا لندن دوا لینے گیا تھا اب باپس کیوں نہیں آ رہا وفاقی وزیر مراد سعید کا سینٹ اجلاس میں اپوزیشن سے سوال پارلمانی لیڈر وسیم شہزاد نے اپوزیشن کی ملاقاتوں پر تنقید کی کہ آج کل خوابوں کی سیاست شروع ہو چکی ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ سارے کھانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں سینٹ اجلاس سے ایسے جاتے ہیں جیسے سکول کے بچے وزیرالہ پنجاب اپنے خلاف ممکنہ تحریک ادم اعتماد ناکام بنانے کے لیے متحریک عثمان بزدار تمام اتانے پنجاب اسمبلی سے ملاقاتیں کر کے انہیں اعتماد میں لیں گے عثمان بزدار اور گورنر سندھ امران اسماعیل کی ملاقات بھی ہوئی بزدار بولے اپوزیشن کبھی ایک نہیں ہو سکتی ہو بھی جائے تو اس کی وزیرعظم امران خان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوگی ادم اعتماد کا شوشہ بھی ناکام رہے گا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو ایف آئی اے شگر سکیڈل میں خصوصی عدالت لاہور سے تلبی کا نوٹس موصول کرونا کے باعث شہباز شریف کی عدالت سے حاضری سے استثناء کی درخواست خارج سپیشل جوڈیشنل مارل ٹاؤن عدالت نے دس پروری کو شہباز شریف کو کمرہ عدالت میں پیش ہونے کا سمن جاری کر دیا کراچی میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش شند منٹ بادل برسنے کے بعد جگہ جگہ پانی جمع ہو گیا نوک کراچی کی سڑکیں ندینالوں میں تبدیل یو پی موڑ سے پاور ہاؤس سڑک پانی میں ڈوب گئی ٹرافک کی روانی بری طرح متاثر بلوتستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش وندر، گڑھانی اور ملہکہ علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بادل برسے ایک اور منی بجٹ کی تیاری شروع زرعی شعبے کے باقی ماندہ سبسیڈی بھی ختم کر دی جائے گی قادر، ذریعی ادویات، ٹریکٹروں پر ٹیکس سوٹ کا خاتمہ سب سے بڑا اقدام ہے گزشتہ منی بجٹ کے تحت بھی ابھی مزید ٹیکس سوٹ ختم ہونا باقی ہے ایف پی آر نے ٹک ٹاکر حریم شاہ کو نوٹس پھچوا دیا حریم شاہ 17 فروری کو ان لینڈ ریوینیو آفیس اسلام آباد میں طلب ایف پی آر کے مطابق حریم شاہ کے ٹاکس معاملات کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے جیمن جوانڈ جیف و سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزا سندھ رجمنٹ کے سیکنڈ کرنل انچیف بن گئے آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر آویپنڈی لیٹینر جنرل ساہر شمشاد مرزا سندھ رجمنٹ کے تیروے کرنل کمانڈر بن گئے پاکستان اور سعودی عرب کی بری افواج میں تامن میں وسط کی کاوش رائل سعودی لینڈ فورسز کا ایک دستہ ملتان گارزن پہنچ گیا آئی ایس پی آر کے مطابق سعودی دستہ آمجتر کا مشینی تربیت میں حصہ لے گا ملتان گارزن میں تربیتی امور دو ماہ تک جاری رہیں گے افتتاحی تقریب میں جنرل آفیسر کماننگ میجر جنرل زفر اقبال مربط مہمانے خصوصی تھے پی ایس ایل سیون کا دوسرا مرحلہ ٹی بو کی لاہور آمد تصافی سیڈیو میں پہلا ماہ جمعیرات کو کھیلا جائے گا دوسرا محللے کے انحقات کے لیے لاہور میں انتظامات مکمل سیکیورٹی کے سخت انتظامات سڑکوں کو کھلاڑیوں کی تصاویر اور ہورڈنگ سے سجا دیا گیا قضافی سیڈیو کے اندر اور باہر صفائی کا کام مکمل آسٹریلیا کا دور ہے پاکستان کے لیے اٹھارہ رکھنی مکمل سکوارٹ کا اعلان کوئی کھلاڑی دسپردار نہیں ہوا تمام اہم کھلاڑیوں کی شمولیت پر چیئرمن پی سی بکاہ سارے تشکر رمیز راجہ نے کہا امید ہے آسٹریل بھی ٹیم ٹف ٹائم دے گی پاکستانی ٹیم کو بھی اندازہ ہوگا کتنے پانی میں ہے سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ چار مارچ کو ہوگا موسیقی